اللہم صلی عزا محمد و آل محمد اللہم صلی عزا محمد و آل محمد جب احرام توڑے تھے حسین نے اور اللہ کی قسم آئی تک بڑے بڑے علم کے دعوے دار حسین کی اس علت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ احرام توڑے کیوں تھے کوئی چیز پکڑ کے نہیں توڑی جاتی یعنی آپ تواف کر رہے ہیں نا تواف کرتے کرتے ہیں پاؤں پیچھے رکھ لیں احرام ٹوٹ گیا بس یہی کرنا تھا آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے رکھا حسین نے جی بظاہر تو ایک شائع نظر آتی ہے دنیا کو جب تحقیق کی میں نے پتہ حقیقت کیا سامنے آئی تین گرہ بھیجے تھے یزید نے ایک کے ذمہ تھا تم تلواریں نکال کے حسین سے کہنا حج نہیں پڑھنا کیونکہ حسین کے ساتھ عباس ہوگا حاشمی جوان ہوگے حسین حج پڑھے گا حسین زد کرے گا تم حسین پہ ٹوٹ پڑھنا تم حسین کو مار دینا دوسرے گرہ کو ان کے بعد الہدگی میں سمجھا تم جلدی سے حملہ کر کے ان مارنے والوں کو مار دینا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ حسین کے قاتل کون تھے کیسے کے بھیجے ہوئے تھے تیسرے گرہوں سے کہا تم دائیں بائیں بھاگ پڑھنا اور شور مچا دینا کہ جس قعبے میں قعبے کا وارث محفوظ نہیں حاج ساکت ہو گیا حاج ساکت ہو گیا ہر دور میں بکنے والے عالم ہوتے ہیں یزید نے خرید رکھے تھے کہ میں ان سے فتوے لے کے شائع کروا دوں گا کہ کچھ عرصے کے لیے حاج ساکت ہے اسی طرح حاج نہیں رہے گا کتنی بڑی گہری سازش تھی یزید کی جو حسین نے ایک قدم پیچھے رکھ کے ناکام کر دی نہیں نہیں اب میں دیکھتا ہوں کہ تم میں حسین ہی کتنے ہیں حسین ہی کتنے ہیں اے پیچھے قدم رکھا نا اور جس کا ہٹتا ہوا قدم حاج بچا لے اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا سمجھ میں نہیں آسکتا تو یہاں بات یاد ہے نا ہر اڑنے والے پر اطاعت واجب ہے حسین کی بس قدم پیچھے ہٹنا تھا فضا خلا سما بھر گیا فوجوں سے انسانی فوجیں نہیں ہوا میں تو انسان نہیں اڑ سکتے نا جنات دیو پری فرشتے اور ہر کوئی کرے مرنہ یابنہ رسول اللہ فرزندہ رسول حکم زمینو لٹ دے یزید اور یزیدیت سے زمین کو پاک کر دے فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جبریل حسین نے باقی تو کسی سے کچھ نہیں کہا جبریل سے دیکھے کہا یہ تو نہیں جانتے لیوالا جیتا تو کیوں آیا فرمائے تو کیوں آیا جبریل جے ناولے نصراتے کا یابنہ رسول اللہ فرزندہ رسول تیری نصرت کے لیے تیری مدد کے لیے بس صحیفہ حسینیت کے تیور بدلے فرمایا جیتا لنصراتی لما کنت ناصران لرابی اور تو میری مدد کرے گا تجھے پتا نہیں میں اللہ کا مددگار ہوں